السلام علیکم بی برز تو سبسکرائب کریں مائی چینل اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بہت آنے آپ لوگ دیکھ سکیں تو آج ہم بنا رہے نہاری تو ہم نے لینے ہیں دو عدد پیاز اور چکن آپ نے جکنے لینے اٹھنے لے لیے گا ایک پیکٹ آپ نے نہاری کا لینا ہے دہی لینا ہے یہ ہری مٹشے لینے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے میگنیٹ کرنا ہے سارا سامان یہ دیکھیں دہی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے مسالہ بھی ڈال دیا ہے ہم نے ڈالی ہیں کٹی بھی مرچیں دو سپون اور اب ہم ڈال رہے ہیں یہ پیساوہ دھنیاں ایک ٹیبل سپون نمک ہز بزائی کا یہ ہم نے ڈال کے اس کو میگنیٹ کرنا ہے تقریبا آدھے یا پون ہنٹا آپ میگنیٹ کر کے رکھ دیں پھر ڈالنی ہے حلدی یہ ہم نے ڈال دی ہے اس میں حلدی اور ہم اس کو جو ہے لحسن ادھرہ کپیس بھی ڈال دیں گے ہم اس میں اس کو میگنیٹ کر کے آدھا گھنٹا رکھ دیں گے اب ہم نے آدھا گھنٹا ہو گیا ہے پتیلے میں ڈالنا ہے آپ نے دو کپ تیل اب اس میں ہم نے ڈال دی ہے پیاز جو ہم نے کٹی دی اب اس کو ہم اچھے سے جو ہے براؤن کر لیں گے یہ جب براؤن ہو جائے گی یہ پیاز تو یہ دیکھیں پیاز ہونا شروع ہو گیا ہے براؤن ہلکہ الکہ تو اب ہم اس میں میگنیٹ ہواوا سامان ڈالیں گے جو ہم نے میگنیٹ کیا تھا یہ ہم نے مسالہ ڈال دیا ہے سارا میگنیٹ ہواوا اور ہم اچھے سے بھنیں گے جب اس میں لانا شروع ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہے اس میں ڈالیں گے یہ ہل ہواوا آٹا یہ اب ہم اس میں ڈال دی ہیں دو کپ پانی کے تاکہ یہ جو ہے گلجہ اچھے سے گوش پھر ہم نے آٹا گھونے کے لیے رکھا ہے اب گھونے لیا ہے ہم نے یہاں آٹا تاکہ جب سالن ریڈی ہو جائے تو ہاتھ کے ہاتھ ہم بنا لیں لوگیاں بھی تو یہ دیکھیں یہاں پر گوش کل گیا ہے اور جب ہل ہواوا آٹا ہے وہ اب ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں اچھے خوشبو آ رہی تھی سالن کی کہ بھوک لگنے لگ گئی مجھے تو اور یہاں پہ دیکھیں بچے ماشاءاللہ سے کھیل رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آزان کتنا خوش رہتا ہے شیفا کے ساتھ پیچھے بیٹھنے میں آزان شیفا کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے گھر میں ہیں شادی میرے دیور کے تو پیچھے لگے میں ہیں گانے روزانہ ہی لگ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ بھوکی شیئر کریں گے جب شادی اس کا ڈوبی کہ ہم نے کیا کیا کارت ایشو کیا کارتا ہے ہی سو رہے ہیں ایشو ایشو آپ یہ سو رہے ہیں آپ نے دو دانے لگوایا تھے ایتا یہ دو اٹھا ہو یہ کیا لگایا آپ نے دو تو ہم اس میں ڈال رہے ہیں ہلوہ و آٹا ہلوہ و آٹا ہم جب جالیں گے تو بیور جس میں آپ نے چمت چلاتے رہنا ہے اگر آپ نے چمت نہیں چلائے تو اس میں آٹی کی گھٹلیاں بن جائیں گی تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں چمت چلاتے رہیں گے اور پھر ہم اس کو لو فلم پہ چھوڑ دیں گے تاکہ اس پہ جو ہے خط کی آ جائے تھوڑی سی یہ دیکھیں اس پہ ابھی آئل نہیں آیا ہے کیونکہ ہم نے بھی آٹا ڈالا ہے آٹا پکے گا اس کے اوپر خودی سے آئل آ جائے گا تو یہ دیکھیں آپ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے اس پہ دیکھیں آئل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچیں کا ٹی وی اور بڑی ہری مرچیں بھی ڈال دیں گے میرے ہزبن ہری مرچیں شوق سے کھاتے ہیں تو میں ہری مرچیں ڈال دیتی ہوں ہر چیز میں وہ بولتے ہیں کہ ہری مرچیں چاہیے مجھے ہر چیز میں تو یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی بنی ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے میری نہاری تو میں نے اپنے ویورز کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ آج میں نے بنائی ہے نہاری تو جس جس نہ مجھے سبسکرائب نہیں پی پلیز مجھے سبسکرائب کر دیں اور آج تک کہ میری ویڈیو یہیں تک کہ تھی تو آج کے لئے میرے طرف سے اللہ حافظ